کلندر ڈراما کے آج کے اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہیں آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چلا دیا جرے پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ہلاد کو خود ہی ختم کر دے جرے پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تاتش میں تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ تمہاری بین بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ اس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبول کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادھرن کی تلوار کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپس اور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادھرن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہیں آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چرا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادھرن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھرہ ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتے لیے سب کچھ کیا ہے اور اس تاتش میں تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ تمہاری بہن بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جاکر اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں واپس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوریدن کی تلواری کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈیاما کے آج کے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ دوریدن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہیں آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چلا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ہلاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوریدن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا درہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ اس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوریدن کی تلواری کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ دوریدن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چلا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوریدن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبھل اسے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبھل کو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبھل کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تادش میں تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ تمہاری بین بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ اس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبھل کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوار کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپس اور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کی خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چلا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پر عشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتے لیے سب کچھ کیا ہے اور اس تاتش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بہن بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ اس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوارے کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہیں آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چلا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تاتش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بین بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ پیس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوار کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چلا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پر عشان ہوتا ہے تو سنبھل اسے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبھل کو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبھل کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تادش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بین بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ اس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبھل کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوار کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپس آر میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کی خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چلا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتے لیے سب کچھ کیا ہے اور اس تاتش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بہن بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ اس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوارے کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپس اور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چلا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھرہ ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تاتش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بین بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ اس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوارے کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چرا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھرہ ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پر عشان ہوتا ہے تو سنبھل اسے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبھل کو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبھل کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تادش میں تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ تمہاری بین بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں واپس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبھل کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوار کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپس آر میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کی خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چرا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتے لیے سب کچھ کیا ہے اور اس تاتش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بہن بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ اس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوارے کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چلا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھرہ ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تاتش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بین بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ پیس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوارے کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپس اور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چرا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پر عشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تادش میں تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ تمہاری بہن بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں واپس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلواری کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپس اور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کی خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چرا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پر عشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتے لیے سب کچھ کیا ہے اور اس تادش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بہن بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ اس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوارے کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہیں آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چلا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تاتش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بین بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ پیس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوار کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپس اور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کی خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چرا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پر عشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تادش میں تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ تمہاری بہن بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں واپس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلواری کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپس آر میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کی خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چلا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتے لیے سب کچھ کیا ہے اور اس تاتش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بہن بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ اس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوارے کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چلا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تاتش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بین بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ پس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوار کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپس اور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چرا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پر عشان ہوتا ہے تو سنبھل اسے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبھل کو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبھل کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تادش میں تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ تمہاری بین بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں واپس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبھل کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوار کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپس آر میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کی خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چرا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتے لیے سب کچھ کیا ہے اور اس تاتش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بہن بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ اس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوارے کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چلا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبھل اسے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبھل کو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبھل کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تادش میں تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ تمہاری بین بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ پس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبھل کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوار کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپس اور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چرا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پر عشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تادش میں تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ تمہاری بہن بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں واپس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوار کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپس آر میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کی خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چرا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تاتش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بہن بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ اس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوارے کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چلا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تاتش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بین بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ پیس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوار کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپس اور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چرا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پر عشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی جیسے سب کچھ کیا ہے اور اس تادش میں تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ تمہاری بہن بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں واپس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلواری کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈرامہ کے آج کے اپس آر میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چرا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھرہ ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تاتش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بہن بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ اس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوارے کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چلا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تاتش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بین بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ پس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوار کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپس اور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کی خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چرا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پر عشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی جیسے سب کچھ کیا ہے اور اس تادش میں تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ تمہاری بہن بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں واپس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلواری کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپس آر میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چلا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھرہ ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تاتش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بین بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ اس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوارے کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چلا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبھل اسے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبھل کو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبھل کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تادش میں تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ تمہاری بین بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ اس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبھل کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوار کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپس اور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کی خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چرا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پر عشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی جیسے سب کچھ کیا ہے اور اس تادش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بہن بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ اس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلواری کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈرامہ کے آج کے اپس اور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چرا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھرہ ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تاتش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بہن بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ اس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوارے کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چلا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبھل اسے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبھل کو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبھل کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تادش میں تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ تمہاری بین بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ اس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبھل کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوار کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈراما کے آج کے اپس اور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کی خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چلا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھر آہا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پر عشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتے لیے سب کچھ کیا ہے اور اس تادش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بہن بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ اس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبولو کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری ادن کی تلوارے کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو کلندر ڈرامہ کے آج کے اپس اور میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن تبریز کو کہتی ہے کہ کیسے باپ ہے آپ کہ آپ نے اپنی اسائشوں کے خاطر اپنی ہی ولاد کو بینٹ چرا دیا جب پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی بھی باپ اپنی ولاد کو خود ہی ختم کر دے جب پر دوری ادن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں اور آپ کی دوسری بیوی کا کیا ادھرہ ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ تبریز پریشان ہوتا ہے تو سنبولو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری ماں ہے تو تبریز سنبولو کہتا ہے کہ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہو تو سنبولو کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تمہاری ماں نے پیسے دکھاتی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس تاتش میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بہن بھی شامل ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جا کے اپنی ماں سے خود پوچھ لو تبریز کی ماں جوئی کو کہتی ہے کہ چل جوئی آجا اب ہم گھر چلتے ہیں جس پر جوئی کہتی ہے کہ میرا جب تک کام نہیں ہو جاتا میں اب آپ اس گھر نہیں جاؤں گی تبریز کا باپ تبریز کو سمجھاتا ہے کہ سنبول کی ہر بات ماننا واجب نہیں ہے اور جب تک دوری درنگی تلوار کے سر پر منڈلاتی رہے گی تو یہ کینڈے میں رہے گی اس لئے آپ تو مجھ کھینچ کے رکھو